ہلو دوستو میں ہوں اشم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ریڈیٹ چینل آج آپ کو انٹر میڈیٹ کے ریجال کے بارے میں کچھ بریکنگ نیوز بتائیں گے سائنس آرس اور کمس تینوں سبجیکٹ کے اوپر اور کچھ دنوں سے میرے بہت کچھ دوست بہت کچھ سٹوڈی نے کومنٹ بھی کر رہے گے ساری انٹر میڈیٹ کے بارے میں کچھ بولیے کچھ نیوز دیجئے کب تک اس کا ریجال پبلک ہو سکتا ہے تو جہاں تک امید ہے ہم لوگوں کی پدرہ فیوریت نہ پندرہ اپریل تک آپ کا ریجال مطلب کاپی جارچ کرنے کے لئے جور دیا گیا تھا تو لگ بھگ آج بیس اپریل ہو چکا ہے اور آپ لوگ کا کاپی بھی جارچ ہو گیا ہے اور اس سال اگلے سال کی طولنا میں اس سال جلد ہی ریجال کو پبلیس کیا جائے گا کیونکہ اگلے میں ہم لوگ کا سامنے لوگ سوہ کا چناؤں بھی آ رہے ہیں تو اس لئے یہاں کا جو سکشہ مندری کا کائنا ہے کہ لوگ سوہ چناؤں سے پہلے ہی ریجال کو جاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ آج اس ویڈیو میں بریکنگ نیوز کے بارے میں دیکھیں گے تو ویڈیو میں آپ لاستک بنے رہی ہے اور آگے دیکھتے رہی ہے کیا اس کا اپ ڈیٹ تو چلیے یہاں پہ ہم کچھ اپ ڈیٹ آپ کو دکھائیں گے جھرکھان اکاڈیمک کاؤنسل یعنی جھرکھان بورڈ کے کلاس 12 2019 کا پریشت سفل تاپروبخ لے لیا گیا ہے تر تھا اس سال جیک انٹویل بورڈ 2019 کے ایک جام میں لگ بھاگ تین لگ پندرہ ہزار آٹھ سو پہنتیس کنیریٹ ایک جام دیا ہے جو کی جھرکھان اکاڈیمک کاؤنسل کے دوارہ چار سو آنٹھر نو ایک جام سینٹر میں لیا گیا تھا اس کا جو ایک جام چلا تھا آپ کا آپ کا چلا تھا بیس فیوباری سے لے کر نو مارس تک آج دوسری پالی میں چل رہا تھا اور پہلا پالی میں آپ لوگ کا میٹی کا ایکزم چل رہا تھا تو یہاں پہ اور کچھ ہے جو آپ کو دکھائیں گے کہ اکر جھرکھان اکاڈیمک کاؤنسل یعنی جھرکھان بورڈ کے کلاس 12 بورڈ ایک جامنیشن 2019 کا پریشت کی کوپی جانج بھی کر لیا گیا ہے تر تھا اس کی ریزلٹ جیگ بورڈ جلد ہی جاری کرنے والے ہیں جیگ بورڈ اس سال پیشے سال کی طولہ میں جلد ہی ریزلٹ جاری کرے گا کیونکہ لوگ سبح چناؤں کے قارن ریزلٹ جاری ہونے میں دکت نہ ہو اسی لئے چناؤں سے پہلے ریزلٹ جاری کر دیا جائے گا اس کا مطلب جہاں تک ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کا جو ابھی مان کے چلے 20 اپریل تک اگر آپ کا کوپی جانچ ہو چکا ہے یا ہو بھی گیا ہے جہاں تک ہم لوگ کو نہیں ہو جا رہے ہیں تو اب مان کے چلے کہ 4-5 دن اس کو مارکس کو چڑھانے اور یہ ٹھک ٹھک کرنے میں لگے گا اور ہو سکتا ہے تو آپ کا 38-39 اپریل یعنی اپریل مہنہ کے لاس تک میں آپ کا جاری ہو جائے گا اگر نہیں بھی ہوتا بائدہ بھی کچھ تک ہوتا ہے تو اتنا مان کے رکھیں کہ میں مہنہ میں پاسٹ ویک میں آپ کا ریزلٹ آ جائے گا ٹھک ہے اور اس میں جو کہنا ہے کچھ اور اسی یہاں دیکھ لیجئے جیک بورڈ جیک ٹویل بورڈ 2019 ریزل جھڑکھنڈ بورڈ کے اوفیسیل سائیڈ میں پرکاسیت کیا جائے گا جو کہ جھڑکھنڈ کے سکھ شاہ منتری کے دورہ جاری ہوگا تتہ آپ سبھی سٹوڈینٹ سے انرود ہے کہ آپ اپنا ریزلٹ کی جانکاری سب سے پہلے پانے کے لئے اس چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو اگر لائک کریں اور اس چینل اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہم اس کا لنک بھی دیکھ کے رکھیں گے یہ دی آپ لوگ جیسے ریزلٹ پبلیس ہوگا ہم تو بتائیں گے بھی جو ویڈیو میں بتائیں گے اس ویڈیو میں بھی آپ کو لنک دے دیں گے اس لنک پر آپ کلک کریں گے تب کو ترانت ریزلٹ کا صرف رول کورڈ اور رول نمبر دے کر کھول جائے گا اب دیکھا جا رہا ہے سننے کو آرہا ہے کہ اس سال سائد آپ کا ریزلٹ جو ہوگا وہ ڈیٹ اپ برد سے کھول لے گا کیونکہ ڈیٹ اپ برد دے کر وہ پاسورڈ بنایا جائے گا اور اس کا ریزلٹ جو سائنس اور کمارس کا ریزلٹ ایک ساتھ ہوگا اور اس کا ریزلٹ کچھ دن بعد ہوگا کیونکہ ارس میں سٹوڈینٹ جیادہ ہوتے ہیں ان لوگ کا مارک چڑھانے میں توڑا لیٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ اس ویڈیو میں ہی تک اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور کچھ بھی اپ ڈیٹ جیسے بھی آئے گا آپ کو دیا جائے گا لیکن چینل میں آپ بنے رہے ہیں تھانکیو دھنے بعد